پرابلم شروع کب ہوئی اس کے بعد پرابلم اونرابل سپریم کورٹ میں جب پہنچی اور جو پیٹیشنز داخل کیے گئے وہاں اور اس کے بعد جو ہے اونرابل سپریم کورٹ کا جو ہے فیصلہ آنے والا ہے اب کل نہیں پرسو لیکن ہمیں پوری امید ہے جمہو کے بھائی کو کشمیر کے بھائی کو لداک کے بھائی کو ہمیں پوری امید ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ ہمارے حق میں آئے گا کیوں حق میں آئے گا میں تھوڑا کونسٹیٹیوشن میں جانا چاہوں گی اس بارے میں جو ہندوستان کی کونسٹیٹیوشن ہے جو آئین ہے اس کے تحت ہمارا یہاں اپنا آئین تھا اس کے تحت آرٹیکل تین سو ستر تھا اس کے تحت آرٹیکل پینتیس اے تھا اس کے تحت ہمارے پاس سٹیٹھوڈ بھی تھا اور اس کے بعد ہماری سٹیٹ بھی جو ہے اس کو دو یو ٹیو میں تبدیل کیا گیا اس کے بعد ہمارے جو تمام قوانین ہیں جو ہمارے رائٹس ہیں جو ہمارے حقوق ہیں وہ چھینے گئے انڈیموکرٹیکلی انکونسٹیٹیوشنلی اور جب ایسی کوئی جو ہے گوہار سپریم کورٹ میں لگائی جاتی ہے تو وہاں کے جو قابل ترین ججز ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک بار سپریم کورٹ نے بھی بولا کہ جی جو یہ پورا پروسیجر ہے لگنے میں آ رہا ہے سمجھنے میں آ رہا ہے کہ یہ کونسٹیوشنل ڈھنگ سے جو ہے نہیں کیا گیا تھا حالانکہ جو چیف جسٹس آف انڈیا ہیں انہوں نے بھی یہ کہا انہوں نے کہا کہ جو شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کا ویجن تھا وہ بہت گریٹ تھا بہت ویجنری لیڈر تھے اس حساب سے مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ یہ سمجھ گئی ہے کہ جس دن ہمارے یہاں قانون ہٹائے گئے مجھے یاد ہے اس دن تک ہم سارے جب ہڑ بڑا ہٹ میں تھے جب ہم پوچھ رہے تھے جی کوئی خدا رہا ہمیں بتائیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کوئی تو بتائیے کہ اس طرح جو یہ ہے ایڈوائسری سرکیولیٹ کیوں ہو رہی ہے کیوں بولا جا رہا ہے پیٹرول کھری دیئے گروسریز کھری دیئے باقی سمان کا سٹاک گھر میں رکھئے ایسا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن کسی انسان نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا ہمیں گھمایا گیا اور ہمیں بولا گیا ان پورے پندرہ دن تک ہمیں گھما گھما کے کبھی ادھر کبھی ادھر بولا گیا نہیں 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 جی سب ٹھیک ہے بس جی آپ الیکشن کی تیاری کیجئے ایوریٹنگ is perfect nothing to be worried about یہاں تک آثورٹیز نے یہ اس وقت کہا کہ یہ لوگ جی رومر مانگرینگ کر رہے ہیں یہ ہمیں کہا گیا کہ یہ لوگ کیونکہ ہم سوالات کر رہے تھے ہم پوچھ رہے تھے کہ جی ایسا کیا ہونے والا ہے کہ جو آپ نے اتنا انٹینس محول کریئیٹ کیا ہوا ہے جی as a کشمیری سیٹیزن as a سیٹیزن of جمہو کشمیر اور لڈاک we deserve to know what exactly are you going to do to us but nobody was ready to answer our questions جی میں وہی پہ آنا چاہوں گی امید تو بے شک ہے کہ جمہو کشمیر اور لڈاک کی عوام کے حق میں فیصلہ دے گی honorable supreme court وہ justice کا سب سے بڑا ادارہ ہے وہ وہاں وہی لوگ جاتے ہیں آپ کے جیسے میرے جیسے ہمارے دوستوں جیسے لوگ ہمارے بائیوں جیسے لوگ جن کو لگتا ہے کہ ہمیں اور کسی ادارے سے justice نہیں ملی اور پھر وہ court کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ court جو ہے یہ ہمارا فیصلہ دے گی اور فیصلہ ہمارے حق میں دے گی اس لیے ہمیں بھی یہ امید ہے کہ honorable supreme court جمہو کشمیر لڈاک کی عوام کے حق میں فیصلہ دے گی کیونکہ جب ہمارے rights چھینے گئے یہ کہا گیا کہ کشمیری خوش ہے لیکن internet آٹھ مہینے تک بند رہا فون 13 October 2019 تک بند رہے پچار اگست سے اگر عوام خوش تھی وہ باہر نکل کے پٹاکے پھوڑتے فون اور internet کی بند کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر لوگ خوش تھے تو لوگ باہر آپ سڑکوں پہ دیکھتے وہ celebrate کرتے یہاں celebrations کا ماحول ہوتا یہاں پہ lockdown کا ماحول کیوں تھا ہمارے جو موہ ہیں ان کے اوپر پٹی کیوں لگی تھی political leaders جیلوں میں کیوں تھے راتوں رات ان کو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے جب آپ اتنے confident تھے کہ جمہو کشمیر لداخ کی جو عوام ہے وہ آپ کے ساتھ ہے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے تو آپ کو یہ confidence بھی ہونی چاہیے تھی کہ آپ سارا کچھ کھلم کھلا رکھتے اور پھر دیکھتے کہ لوگ کیسے behave کرتے آپ نے تو جس بھی آج تک میرے بھائی جن کو چار اگست یا تین اگست یا پانچ یا چھے یا سات اگست دوہزار انیس میں اٹھایا گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ملک بھر کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اب ان کے ماں باپ کی یہ حالت ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جی ٹرین کی ٹکٹ یا جہاز کی ٹکٹ یا وہاں کسٹے افورڈ نہیں کر سکتے چار چار پانچ پانچ سال ہو گئے ہیں اپنے بچوں کو جوان بچوں کو دیکھے ہوئے اس طرح ہماری حالت ہو گئی ہے دیکھئے پہلے تو ہمیں کہتے ہیں نا امیدی کفر ہے اس لیے پہلے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا کیونکہ وہ جسٹس کا بہت بڑا ادارہ ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے جسٹس کا قانون بے دباو نہیں کرتا قانون سب سٹیزنز کو ایک نظر سے دیکھتا ہے قانون کے لیے ہم سب ایک جیسے ہیں ایک برابر ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہمارے حق میں آئے گا لیکن اگر خدا نہ کرے کہ ایسا کچھ ہوا کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو ہم پولٹیکلی جو ہے پولٹیکلی لیگلی ڈیموکراتک طریقے سے کونسٹیٹیوشن کے طریقے سے ہم اپنی جو لڑائی ہے وہ آگے بڑھائیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی آپ نے جو ہے رائٹس ختم کر دیئے اب ہمیں چپ چاپ آگے بڑھنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ایک ریسپونسیبل سٹیزن جو بھی ہوتا ہے ایک انسان جو اپنی سوسائیٹی اپنی جگہ اپنے وطن کے بارے میں کنسرنڈ ہوتا ہے وہ انسان ہمیشہ اپنے وطن کی حق کی بات کرتا ہے اور وہ حق کی بات اگر آپ لیگل ڈیمارکیشن کے اندر کریں کونسٹیٹیوشنل اور ڈیموکراتک ڈیمارکیشن کے اندر کریں تو مجھے نہیں لگتا قانون آپ کو اس چیز سے روک سکتی ہے ہم یہی بات جو ہیں ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں لیکن بات اور بات میں فرق ہوتا ہے ہم اس طرح کی کوئی بات نہ کریں جس سے کوئی سینٹیمنٹ پرووک ہو جائے ہم اس طرح کی بات نہ کریں جس سے کسی کا سینٹیمنٹ ہرٹ ہو جائے ہم اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جس سے خدا نہ خواستہ کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو جائے لیکن اس کے مزید ہم اپنا موہ تو کھول سکتے ہیں یہ ایک فری ملک ہے فری سپیچ کا فنڈمنٹل رائٹ ہمیں حاصل ہے ہمیں اس رائٹ کو استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں کونسٹیٹوشنل ڈیموکراتک اور لیگل دائرے کے اندر اس کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے ہمارے پولٹیکل لیڈرز مجھے یاد ہے جب تمام پولٹیکل لیڈرز اٹھائے گے بولا گیا پریونٹیو ڈیٹینشن ہے یہی تب بھی کہا گیا جب ان دنوں میں کہہ رہی ہوں ہزاروں کی تعداد میں یہاں لڑکے اٹھائے گے بولا گیا پریونٹیو ڈیٹینشن ہے آج ساڑے چار سال ہوگے آپ کیوں نہیں ان بچوں کو ہمارے چھوڑ رہے ہیں جو ملک بر کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں آپ نے کہا نیا کشمیر بنے گا آپ نے جی ٹوینٹی کے وقت سارے سڑکے کھوڑ دیے جہاں جہاں سے جی ٹوینٹی والوں نے آنا تھا وہاں وہاں سے تو آپ نے سڑک چمکا دی آپ نے تیل شیل ڈال دیا فول شول لگا دیے پیڑ ویڑ اوگا دیے لیکن مہربانی کر کے جو آپ نے ڈاؤن ٹاؤن سارا کھوڑ کے رکھا ہوا ہے وہاں کے جو کمیوٹرز ہیں ان کو اتنا پرابلم ہو رہا ہے روز مہربانی کر کے اس کا تو کچھ کریے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جی آج ایک گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں راجبون میں خدا کے لیے مجھے بتائے کون رات کو دو بجے گورنر ہاؤس جائے گا اور کہے گا کھٹ 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 گورنر صاحب دروازہ کھولیے میرے گھر پانی نہیں آرہا ہے میرے گھر بھیجلی نہیں آرہی ہے میرے گھر سڑک نہیں ہے میرے گھر پول نہیں ہے کوئی نہیں بول سکتا آپ کا ایک لوکل ریپریزنٹیٹیو ہوتا تھا ایک MLA کے روپ میں میرا ایک لوکل ریپریزنٹیٹیو ہوتا تھا ایک MLA کے روپ میں ہم اس کو جا کے بولتے تھے بھئی ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے آپ کو رات کو دو بجے بھی میرے لئے کھڑے اٹھنا ہے اور میری گوہار سننی ہے میری پریشانی سننی ہے اور وہ بندہ سوچتا تھا ہاں اسی بندے نے پانچ سال بعد پھر سے مجھے ووٹ ڈالنا ہے اسی بندے کے پاس واپس جانا ہے میں نے ووٹ مانگنا ہے گورنر صاحب کو آپ کیا ہی دے سکتے ہیں کیا ہی آپ ان سے چھین سکتے ہیں آپ نے یہاں انتظامیہ بٹھائی ہوئی ہے افسروں کی بریگیڈ بٹھائی ہوئی ہے آج افسر کی مجال ہے کسی وہ کسی کا فون اٹھائے چٹی پڑی ہے انہیں وہ کسی کا فون نہیں اٹھاتے انہیں لگتا ہے بس اب ہم ہیں افسر شاہی ہے ہم کنگز ہیں جو ہمارا دل کرے ہم کریں گے انہیں کیا فرق پڑتا ہے کیس آئے ایس پاس کر دیا ساٹھ سال تک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی نے ہٹانا نہیں ہے اسی لئے اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہے ایک ڈیموکریسی میں اکاؤنٹی بلیٹی کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا جے کے ایس ایس بی کے کتنے ایگزامز ہوئے اور اس کے بعد وہی ایگزامز یا تو سکراب کیے گے یا تو ان کے ریزلٹ سکراب کیے گے یہ بولا گیا کہ بھئی کرپشن ہو گئی بھئی کچھ اور ہو گیا پروسس میں کچھ خرابی آ گئی یہ وہ ایگزامز تھے جن میں بچے میرٹ سے بیٹھتے ہیں اور میرٹ حاصل کر کے نوکری میں لگتے ہیں جنہوں نے سالوں سال محنت کی ہوتی ہے وہ میرٹ حاصل کرنے کے لئے